سنگیت کی دنیا ایک ایسے وشال اور گہرے ساغر کی طرح سے ہے جس میں کئی انمول نگینے اور رتن بھرے ہوئے ہیں لیکن جب سمدر میں توفان آتا ہے تو کئی رتن اپنی جگہ سے اکھڑ کر کہیں اور جا گرتے ہیں جنہیں چاہ کر بھی کوئی ڈھونڈ نہیں پاتا آج ہم بھارتی افیم سنگیت کے ایک ایسے ہی انمول رتن کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کی آواز تو کسی سور سمرات سے کم نہ تھی ان کی آواز کی طلنا سور کوکلہ لطا منگیشکر جی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے یہاں تک کہ آج بھی اگر ہم ان کی آواز کو سنتے ہیں تو انمان لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آواز کہیں لطا جی کی تو نہیں لیکن تب بھی انہیں وہ ستھان نہ مل سکا جس کے وہ قابل تھی کون تھی یہ مہان اداکارہ ان کے وارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو انتک پورا جرور دیکھیں ایسی مہان سوری اداکارہ کا نام ہے سومن کلیانپور سومن کلیانپور بھارتی فلم سنگیر جگت کی ایک جانیمانی پارفیگائی کا ہیں انہوں نے ہندی بالی وڈ جگت کو انیکوں ایسے گیت دیئے جو کہ آج بھی ہمارے لیبوں پر آ جائیں تو ہم انہیں گنگنائے بینا نہیں رہ پائیں گے سومن کا جنم 28 جنوری 1937 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوا ان کی ماتا کا نام سیتا ہیمڈی جی ایوم پتا کا نام شنکر راو ہیمڈی جی تھا وہے سینٹر بینک آف انڈیا میں کارہ کرتے تھے سومن اپنے پریوار میں پانچ بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی سرن سو بیالیز میں ان کا پریوار بمبئی میں آ گیا سومن کا بچپن بمبئی میں ہی گجرا ان کو بچپن سے ہی پینٹنگ کرنے اور گانے کا بہت شوق تھا انہوں نے اپنی پڑھائی اور سنگیت کی پرارمک شکشہ یہی سے پوری کی انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی جے جے سکول آف آرٹس سے کی اور انہوں نے سنگیت کی شکشہ پنڈت کیشب راو بھولی جی سے لی آرم میں تو سومن نے گائے کی کو اپنے شوق کے طور پر سیکھا لیکن جب انہیں لگا ایک اچھی گائے کا بننے کے لیے انہیں اور بھی کٹھنہ بیعث کرنا ہوگا تو انہوں نے استاد عبدالرحمان خان صاحب اور گروہ جی ماسٹر نورنگ جی سے بھی سنگیت کلا کے گر سیکھے سومن بھی ہر طرح کے سنگیت کو سنا کرتی تھی بچپن میں انہوں نے آر سی بورل کرشنا چندرہ ڈے جو کی بنگالی جگت کے مہان گائے تھے ان کو بہت سنا کرتی تھی ہندی گائے کا کانندیوی اور کے ایل سائگل جی کو بھی بہت پسند کرتی تھی مہان سنگیت کا اور سچندے برمندوارہ گائے گئے بنگالی گانوں کا بھی انہوں نے کافی ادھین کیا وہے شاسی سنگیت کا بھی بہت ابھیاز کرتی تھی ایک بار ریڈیو پر ان کی آواز کو تلت محمود جی نے سنا تو انہوں نے انہیں ڈیوٹ سانگ گانے کے لئے کہا گانے کے بولتے نہ تم ہمیں جانو سنگیت سچندے برمند کا تھا اس پرکار سے سنگیت کا سفر تو چلتا ہی رہا اور آگے چل کر وہے ایک جانی مانی پلی بیک سنگر بنی آئیے اب بات کرتے ہیں سومن کلیانپور کے پاری ویڈ جیون کے بارے میں سومن کا بیواح انیس سو اٹھاون میں بمبئی کے ایک ویاباری رامانند کلیانپور سے ہوا ان کے جہاں ایک بیٹی نے بھی جنم لیا جس کا نام چارو لگنی رکھا گیا ان کے پتی نے بھی ان کا اس صاحب بہت بڑھایا وہے اکثر ان کی سٹوڈیو ریکارڈنگ میں اور سٹیج شوز میں خود ان کے ساتھ جائے کرتے تھے اور ان کا منوبل بڑھایا کرتے تھے اب سومن کو بالی وڈ میں کام ملنے لگا ان کی ایک الگ پہچان بننے لگی وہے اکیلی ایسی گائی کا تھیں جنہوں نے انیس سو پچاس ساٹھ کے دشک میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ان کی آواز میں سوریلہ پنتو تھا لیکن اس کا انہیں نقصان بھی ہوا کیونکہ ان کی آواز سرکو کے لئے لطا منگیشکر جی سے بہت میل کھاتی تھی اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گیت لطا جی نے گایا ہے اس وجہ سے انہیں کام کم ملتا تھا کیونکہ اس سمیں ہندی بولی وڈ سنگیت پر منگیشکر وینوں نے اپنا جادو چلا رکھا تھا اب ہر سنگیتکار لطا جی آشا جی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا تھا لیکن سومن نے اس کٹھن سمیں میں کبھی ہار نہیں مانی کبھی بھی اپنا منوبل گرنے نہیں دیا وہے اپنا کام بڑی لگن کے ساتھ کرتی تھی انہوں نے بھارتی ہم سنگیت جگت میں ہر طرح کے سنگیت کا گائن کیا شاسیہ سنگیت لوگ گیت ہو یا بھجن گیت پریم گیت یا درد برے گیت ہر طرح کی گائن میں ان کی اچھی پکڑ ہوتی تھی انہوں نے اس سمیں کے جانے مند سنگیتکاروں اور گائیکوں کے ساتھ کام کیا ان کے گائے گیتوں میں سے کچھ یوں ہیں فلم رمچاری میں سے آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر جباں پر فلم دل ایک مندر میں سے یہ موسم رنگین سما فلم بیٹی بیٹے میں سے اگر تیری جلوہ نمائی نہ ہوتی اور فلم راج کمار میں سے تم نے پکارا اور ہم چلے آئے ان کا ایک دھار میں گیت جو کی بہت پسند کیا گیا فلم دادا میں سے اللہ کرم کرنا مولا تو رحم کرنا اور نہ جانے ایسے کتنے ہی گیت ہیں جن کو ہم سنتے تو ہیں لیکن اکثر لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ آواز کہیں لدہ جی کی تو نہیں سمن کلیانپور نے سن نسو چوون سے لے کر انیسو اسی تک ہندی پنجابی بنگالی راجستانی، بھوجپوری، اڑیا، میتھلی، کنڑ، مراتھی، گجراتی اور اسمیہ باشا میں لگ بگ 857 گیت گئے انہوں نے اس سمیہ کے جانے مانے سنگیتکاروں ایس جی برمن، شنکر جیکشن، کلیان جیانان جی، ایندتہ، نوشاد علی، خیام صاحب، مدن موہن، لکشمی کانت پیرلال، گلام محمد، روشن اور چطرگپت جی کے ساتھ کام کیا ایک ایسا سمیہ بھی آیا جب 1970 میں لطا جی اور رفی صاحب کے بیچ میں گانوں کی رویلٹی کو لے کر ایک ویباد کھڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک ساتھ گانا بھی چھوڑ دیا ان دنوں ہر سنگیتکار لطا جی کے ساتھ گانا ریکارڈ کرنا چاہتا تھا سومن کو اس دشک میں پھر سے فلموں کی گانے اکثر ملنے لگے اس دوران انہوں نے کئی ایسے گیت گائے جو کی اس سمیہ بہت پسند کیے گئے لیکن کچھ سمیہ کے بعد ہی لطا جی اور رفی صاحب کا سمجھوتا ہو گیا اور وہے پھر سے گانے لگے اب پھر سے سومن کو کام ملنے میں دکت ہونے لگی بولی بوٹ کے علاوہ سومن نے کئی پرائیوٹ آلبم بھی ریکارڈ کیے انہوں نے بھارت کے علاوہ ویدی شو میں بھی لائیو سٹیج پروگرام کیے اپنے اس لمبے سنگیت سفر میں انہیں کئی پورسکار بھی ملے انہیں سورسنگار سنسد دوارہ سنگیت سمرار تانسین اوارڈ سنسد دوارہ سنسد دوارہ انہیں سنسد دوارہ سنسد دوارہ دادہ صاحب فال کے پورسکار بھی دیا گیا اپنے اٹھائیس سال کے اس گائن کریئر میں انہوں نے اپنا ایک الگ سمان جنکستان بنایا سومن نے اس سمیہ کے ان گائیکوں کے ساتھ جوڑی گائن کیا جو اس سمیہ میں سب سے زیادہ لوگ پریہ تھے ان میں سے محمد رفی لطا منگیشکر مہیندر کپور کشور کمار گیت عدت آشا بوسلے ہیمند کمار منہ ڈے تلت محمود مکیش اور شمشاد بگم کا نام لیا جاتا ہے اب ورطمان میں سومن جی گانا چھوڑ چکی ہیں لیکن ان کے دوارہ گائے گیت آج بھی سنے جاتے ہیں ان کے کچھ گیت اور جو کی سرواتک پسند کیے گئے ان میں سے فلم ممتہ میں سے رہے نہ رہیں ہم فلم ساتھی میں سے میرا پیار بھی تو ہے فلم بات ایک رات کی میں سے نہ تم ہمیں جانو فلم نصیب میں سے جندگی امتہان لیتی ہے سومن نے اس طرح کے کئی گیتوں سے بھارتی سنگیت کو اتنا امیر بنا دیا کہ ان امول لگیتوں کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا دوستو سنگیت جگت کے اتحاس سے جوڑی ایسی ہی جانکاری ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اسی طرح سے ہمارے سا جوڑی رہنے کے لئے دھنیواد